ایک نئے دن ایک نئے صبح ایک نئے انداز کے ساتھ پھر حاضر ہے آپ کی خدمت میں آٹو پوائنٹ چینل پر ایک نئی گاڑی کے ساتھ اسلام علیکم تو کیا حال ہے ویورز امید رکھتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے آج جس گاڑی کا ریویو کر رہے ہیں وہ ہے سوزکی ایوری ویگن جے پی ٹربو تو آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوگی سوزکی ایوری ویگن سوزکی ایوری پی اے سوزکی ایوری پی سی سوزکی ایوری پی زیڈ ٹربو سوزکی پک اپ تو آج میں لائے ہوں آپ کے لئے سوزکی ایوری ویگن جے پی ٹربو ورجن اور یہ 2017 موڈل ہے نیا شیپ ہے نیا ڈیزائن ہے اور 11 جنریشن ہے سوزکی ایوری جو کیری ڈباز ہے یا کیری وین ہے تو یہ اس کی 11 جنریشن کی گاڑی ہے اور جو تقریباً 2015 میں شروع ہوئی ہے اور اب تک 2021 تک سیم موڈل سیم ڈیزائن کوئی فیس آف لفٹ اب اس میں نہیں ہوا تو ابھی تک چل رہی ہے تو بہت خوبصورت بہت خوبصورت گاڑی ہے بہت خوبصورت وین اسے آپ ایزا کار بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایزا کیریج وین بھی یوز کر سکتے ہیں بہت خوبصورت جو ہے اس کے سیٹ سے بہت یہ گاڑی فور سیل نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی ویورز کو بتاؤں تو اس کے چاروں دروازے اٹومیٹک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت جو ہے وہ ٹو ٹو ٹون جو ہے وہ اس کا انٹیر ہے اور براؤن کلر کی جو ہے وہ ویلویٹ کے سیٹ سے اس کے بہت خوبصورت اور بیک سائٹ پر بھی سوفا سیٹ ہے ویسے جو ہے ایوری ویگن میں جو ہے آپ نے دیکھے ہوں گے سوری ایوری پی سی اور پی اے میں تو وہ ہارٹ سی ایک سیٹ ہوتی ہے ٹوٹلی لیکن یہ ٹوٹلی بلکل ڈیفرنٹ گاڑی ہے کیلیس انٹری ہے بہت خوبصورت جو ہے وہ بیچ کلر اور گری کلر کی کمبینیشن ہے اور بہت سارے آپشن پسٹارٹ کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے اس میں جو ہے وہ پرائیویسی گلاسیس بھی بیک سائٹ پر لگی ہوئی ہے اور ایسی ایٹومیٹک ایسی کلائمیٹ کنٹرول سسٹم اور فائیو گیرز ہے اس کے تو اس کی جو ہے وہ کھیلے سنٹری ہے پھشتارٹ ہے یہ ساتھ میں جو ہے وہ سلور کلر کے جو ہے وہ دور ہینڈلز ہے آپ نے دیکھے اندر سے تری سپوک اس کا جو ہے وہ سٹیرنگ ویل ہے سوزکی ویگنار کا اور سمیلرلی اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے وہ سپیڈو میٹر ہے سیم وہی 2015 موڈل کا تو بہت خوبصورت گاڑی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو بالکل اس طرح فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی جو ہے بین میں ہے تو نوب دیکھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دروازوں شیشوں کے مررز وغیرہ جو ہے وہ یہاں سے کنٹرول ہو سکتے ہیں انجن اس کا بلکل سیمیلرلی باقی جو وین ہے اسی طرح جو ہے وہ سیٹ کے نیچے ہے فرنٹ لائٹس جو ہے ہالوجین لائٹ ہے ساتھ میں کروم کی جو ہے پٹی فل فرنٹ پر لگی ہوئی ہے ایسی بہت زبردست جو ہے وہ اس کا ہے بہت بلکل سیمیلرلی جو نئے ویگنار گاڑیا آتی ہے تو اسی لحاظ سے یا اسی طریقے سے اس کا جو ہے وہ ایسی بھی ڈیول کنٹرول سسٹم ہے اس کا اور اگر مائلج کی بات کی جائے تو مائلج یہ سیونٹین ٹو ایٹین کلومیٹر پر لیٹر دے رہی تھی لوکل میں اور اگر پرائیس کی بات کی جائے تو دوزار سترہ آٹھارہ موڈل کی قیمت اکیس لاکھ روپے ہے اس کی اور دوزار پندرہ موڈل اگر پرانی ہو پندرہ سولہ موڈل ہو تو وہ مل جاتی ہے ساڑھے سترہ سے اٹھارہ لاکھ کے درمیان اور نئے جو موڈل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس کی قیمت لوگ اکیس لاکھ کو کچھ لوگ تو ساڑھے اکیس لاکھ روپے بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو اب ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں روڈ گریپ بہت زبردست ہے گاڑی کا اور لانگ ڈرائیو پر میں نے یہ چک کی تھی تو لانگ پر بھی یہ تقریباً ایٹین کلومیٹر پر لیٹر دے رہی ہے اور جب آپ یہ ڈرائیو کے دو ایس آر ایس ایئر بیک اس میں آتے ہیں ایک سٹیرنگ ویل پر ہے اور ایک پچنجر سائٹ پر ٹو ایس آر ایس ایئر بیک ہے اس کے بی ایس بریک ہے اٹومیٹک ایسی کلائمیٹ کنٹرول سسٹم ہے ساتھ میں ٹریکشن کنٹرول بھی ہے اور ایس ای کیریج وین بھی اس گاڑی کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو میررز میں نیچے ٹارز دیکھنے کے لیے بھی آپشن دیا گیا ہے اور سامنے ٹو کپ ہولڈرز ہیں ایسی کے جو پینلز ہے اس پہ جو ہے سلور کلر کی جو ہے وہ رنگ ہوا ہے جو بہت خوبصورت لک دے رہا ہے تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو ان دوستوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آٹو پوائنٹ چینل سبسکرائب کرے تاکہ جو ہے وہ اس طرح کی مزید ویڈیوز اور ڈیٹیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو دوبارہ سے ایک لانگ ڈرائیف پر نکلتا ہوں تو لانگ ڈرائیف کی پالج بغیرہ بھی دیکھ لیتا ہوں بہت خوبصورت سوف پک تھی کیونکہ میں نے گاڑی دبائی نہیں تھی اور ساتھ میں ایسی بھی لگا تھا کیوں میں نے جیکٹ بھی پینا تھا لیکن موسم بہت زیادہ جو ہے ایک دم سے گرم ہو گیا اور کافی جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے مارچ میں ہی گرمیاں آ گئی تو ایسی قسم اور چیکنگ کے لیے میں نے ایسی کے ساتھ گاڑی کو اٹھایا کہ میں نے کہا پک کی کس طرح ہے تو بہت زبردست پک تھی مطلب پک بغا نہیں رہا تھا مطلب میں گاڑی آہستہ اٹھا رہا تھا کہ کس طرح مطلب آواز انجن تو آواز نہیں کرتی کیونکہ آہ زیادہ تار اس گاڑی کا میں جو آہ ریویو کرتا ہوں وہ انٹیریئر کا ہوتا ہے ایک سٹیرئر کا ہوتا ہے ٹیسٹ ڈرائیف اور روڈ گریپ آہ بریکس وغیرہ اور آہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں آپ لوگ کو آہ اس چینل پر بتاتا ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اور آپ جو ہے وہ اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو فردر کنٹینو کر دے باقی جو ہے ویڈیو میں کچھ نہیں ہے مطلب اب ایک سائیڈ ویو وغیرہ ہوگا اور ایک آت میں جو ہے میں یہ ڈرائیف کروں گا اندازہ مجھے ہو جائے گا کہ اس کی مالج لانگ ڈرائیف پر کیا ہے تو اس لیے جو ہے ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی اور ان دوستوں کے لیے جو فل مطلب ریویو دیکھنا چاہتے ہیں یا فل ڈرائیف دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کنٹینو کریں ادر وائز جو ہے وہ ایک چوٹی سی یہ ریویو تھی آپ لوگوں نے دیکھ لی باقی جو ہے انٹیریر ایکسٹیریر کی جو ہے وہ فردر لکس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور مجھے طرح میرے ویورز کو پتا ہے کہ اس چینل پر زیادہ تر ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ گاڑیوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ ڈائیف کرتے ہیں ان کے روڈ گریپ اور سیفٹی فیچرز کے بارے میں اور سیفٹی فیچر پہ ابھی لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک ڈیسیشن دیا ہے کہ پاکستان میں جو سی کے ڈی یونٹس گاڑیا ہے جو پاکستان میں اسیمبل ہوگی تو اس میں مست جو ہے وہ سر ای سی ایر بیگ ہوں گے ادر وائز جو ہے اس کی اپرویل نہیں ہوگی تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ پاکستان میں بھی سیفٹی فیچرز پر اب توجہ دینے لگی اور اس کے ساتھ خیر قیمتیں تو ہائی ہو جائے گی لیکن یہ ایک اچھی ڈیسیشن ہے گورمنٹ کی طرف سے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل آٹو پوائنٹ لازمی سبسکرائب کرے بہت شکریہ اللہ فیس دعاوں میں یاد رکھے